نظرین گرامی زمین کا وہ ٹکڑا کے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی بھی مسلمان کو جانے سے منع کر دیا آج سعودی حکومت محض اپنے چند ڈالرز کے لالچ کے خطرے میں زمین کے اس ٹکڑے کو ایک تفریغہ بنانے پر تل چکی ہے نہ صرف یہ بلکہ یہاں پر ہفتوں نہیں مہینوں طویل فیسٹیول کا احتمام خاص طور پر کیا جاتا ہے کیوں سعودی حکومت آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو پسے پشٹ ڈال کر اس شہر کو اس زمین کے ٹکڑے کو آباد کرنا چاہتی ہے آج کی اس ویڈیو میں الاولا نامی زمین کا یہ ٹکڑا جہاں ہیگر سٹی یا ہیجر سٹی نامی ایک شہر آباد کرنے کے لیے سعودی حکومت پروجیکٹ ترتیب دے چکی ہے اس کے متعلق آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ دراصل اس زمین کے ٹکڑے پر کس کا قتل کیا گیا تھا آج کی ویڈیو کو آخر تک لازمی ریکھئے گا آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزاری شیک کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا نظرین گرامی سعودی حکومت نے گزشتہ پانچ سال میں جس طریقے سے بہت تیزی کے ساتھ اپنی پالیسیز کو تبدیل کیا ہے اس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے ہمیں اپنی رائے کے متعلق کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا نظرین گرامی سہرائے عرب میں یہ وہ علاقہ ہے جسے الاولا کی نام سے چانا چاہتا ہے یہاں پر سعودی حکومت نے ہیگر سٹی بنانے کا اعلان کر رکھا ہے اب اس سرزمین کو اس زمین کے ٹکڑے کو جاننا ضروری ہے نبی کریم آقائد و جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو اس مقام پر اپنے اصحاب کے ساتھ گزرے لیکن صحابہ کرام کو یہاں صرف ایک کونے سے پانی پینے کی اجازت نہیں گئی اس کے علاوہ حکم دیا گیا کہ اس مقام پر نہ تو قیام کرنا ہے نہ یہاں سے کوئی پھل لے کر کھانا ہے اور نہ ہی اسے اپنی تفریغہ بنانا ہے بلکہ جب کبھی کوئی اس مقام پر آئے تو یہاں سے فوری آگے بڑھ جانا ہے ناظرین گرامی اسلامی روایات اور تعلیمات میں ملتا ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا علاقہ تھا وہ قوم یہاں پر موجود تھی پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم نے ایسا کیا کر دیا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا اور آج بھی یہ علاقہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے ناظرین گرامی دراصل یہ قوم سموت تھی جس پر اللہ رب العالمین نے ان کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ان کے لیے ایک عذاب مسلط کر دیا گیا معاملہ دراصل یہ تھا کہ اللہ نے اس قوم کو ہر طرح کی رحمتوں اور نعمتوں سے نواز رکھا تھا لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ کا شکر ادا کرنے والی نہیں تھی یہاں بڑے بڑے پہاڑ تھے اللہ نے انہیں وہ صلاحیت اور وہ سہولیات فراہم کر رکھی تھی کہ یہ ان پہاڑوں کے نیچے اپنے محل تیار کیا کرتے جو انتہائی محفوظ ہوا کرتے تھے اور یہ کلے کی صورت میں محلوں میں رہا کرتے تھے یہ زمین اتنی زرخیز تھی کہ دنیا کا ہر پھل اور ہر پھول اس سرزمین پر اکتا تھا اللہ نے سونا تامبا چاندی سمیت تمام دیگر منرلز اس زمین کے اندر چھپا رکھے تھے جن سے یہ قوم فائدہ اٹھا کرتی تھی لیکن پھر یہ قوم سرکش ہو گئی یہاں تک کہ یہاں امیر امیر تر ہونے لگے غریب غریب تر ہونے لگا یہاں تک کہ عمراء امیر اور طاقت والے غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے یہ ظلم جب حد سے بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف پھیجا جب وہ اس قوم کی طرف آئے وہ اللہ کا پیغام دیتے تھے وہ آپس میں انصاف کرنے اور ایک دوسرے کے حق کو طرف نہ کرنے کا پیغام دیتے تھے تو یہ قوم ان کے پیغام کو نہیں سنتی تھی بلکہ الٹا اس قوم نے یہ مطالبہ کر دیا کہ سالے اگر آپ سچے ہیں تو اس پہاڑ کے اندر موجود پتھر سے اونٹ پیدا کر کے دکھائیں ہم مان جائیں گے کہ آپ واقعی سچے ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے دعا کے نتیجے میں پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئی نہ صرف یہ بلکہ پھر اس اونٹنی نے ایک بچے کو بھی جنم دیا تو جناب صالح علیہ السلام کے اس موجودے پر بہت سے لوگ ان کے پیغام پر لبے کہتے ہوئے ان کی طرف آ گئے لیکن ان کی بڑی تعداد سرکش رہی جناب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے بھیجوائی گئی ہے لہٰذا اس کو اپنے ساتھ رکھو اور اس پر کوئی ظلم نہ کیا جائے لیکن ناظرین اگرامی یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی قوم کے دو لوگوں نے اس اونٹنی کو ایک چاکو کی مدد سے قتل کر دیا بس پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا اور اللہ رب العالمین نے اس قوم کو عذاب میں یوں مبتلا کیا کہ ان پر زلزلے کا عذاب آیا اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بھی واضح کیا ہے سورہ العراف کی آیت نمبر چوہتر میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یاد کرو کہ جب تمہیں آدھ کے بعد جانشی بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو سو اللہ کے احسان کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو بس ناظرین اگرامی اس کے بعد یہ قوم ختم ہو گئی اور پھر اس کا نام و نشان نہ ملا آج جب یہاں اس زمین پر اولہ نامی اس علاقے پر تحقیق کی گئی تو اندازہ یہ ہوا کہ اس جگہ پر کوئی تعمیرات نہیں کی جا سکتی یہاں کوئی امارت کھڑی کرنا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں زمین اس کو قبول ہی نہیں کرتی جبکہ کھدائی کرنے پر یہ اندازہ ہوا کہ زیر زمین تو بنے بنائے محل موجود ہیں یہ سائنسدانوں کے لیے بہت حیرت کی بات تھی کہ یہاں پہلے سے محل موجود ہیں لیکن کوئی نئی امارت یہاں تعمیر ہی نہیں کی جا سکتی گویا آئی یہ وہ علاقہ تھا جہاں مسلمانوں کو اور انسانوں کو آنے سے یا رہنے سے تفریغہ بنانے سے قیامگہ بنانے سے منع کیا کیا لیکن سعودی حکومت باز نہیں آئی اور ہارٹ ائر بلون کا جو ہر سال ایک فیسٹیول منع جاتا ہے وہ اسی علاقے میں منع چان لگا تاکہ لوگ یہاں پر آئیں اور یہاں پیسہ لگا چائے لیکن کچھ سائنسان جو یہاں تحقیق کرتے رہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں سورج کی شوائیں بہت تیز ہیں وہ بلاہ راست آپ کی جلد پر پڑتی ہیں اور اسے جلا دیتی ہیں یا آپ جلدی امراض میں کسی نہ کسی طریقے سے مبتلا ہو جاتے ہو ایسی صورت میں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یقین تو نہیں لیکن ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس علاقے کے اوپر آزون لیر کے اندر سراخ ہو چکے ہیں اور وہاں سے براہ راست الٹرا وائلٹ ریز زمین پر آتی ہیں اور انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں لہذا ضروری یہ ہے کہ اس علاقے میں انسان کم سے کم عرصے کے لیے جائیں اور یہاں کم سے کم وقت کے لیے رکھیں لیکن سعودی حکومت نے یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے ایسے کسی بھی پروگرام کو ماننے یا کسی بھی حقیقت کو تسلیم کرنے سے مکمل طور پر انکار کر رکھا ہے لہذا یہاں پر اب ایک نئی ہیگر سٹی یا ہیجر سٹی بنانے کا منصوبہ پورے زور و شور سے زیر عمل ہے ناظرین گرامی دراصل سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی معیشت کو تیل پر مبنی معیشت سے اسے ٹورزم پر مبنی معیشت بنانا چاہتے ہیں یعنی لوگ یہاں پر آئیں اور ان کے ملک میں پیسہ انویسٹ کریں آپ سعودی حکومت کے اس فیصلے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سعودی حکومت کو اپنی معیشت اپنے مالی فائدے کے لیے مسلمانوں کی عبادت کا ہوں اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر یوں انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے ان علاقوں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جہاں سے جانے پر منع کیا کیا ہے سوالے سے ناظرین گرامی آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں اس کے متعلق کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اور جانے سے پہلے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ویڈیو سیشن پسند آیا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں